بولی وٹ کے سپر سٹار ہیرو سلمان خان کے 38 سالہ بھتیجے عبداللہ خان کے بارے میں سوشل میڈیا اور انڈین میڈیا میں کچھ روز سے خبریں وائرل تھی کہ سلمان خان کے بھتیجے کا انتقال کرونا وائرس کے باعث ہوا ہے لیکن ان تمام افواہوں نے اس وقت دم توڑا جب سلمان خان نے خود میڈیا کو بتایا کہ ان کے بھتیجے کی موت کرونا وائرس نہیں بلکہ دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے عبداللہ خان دل اور شگر کے آلزے میں مبتلا تھے اور وہ کئی روز سے ممبئی کے دھیرو بائی امبانی ہسپتال میں زیر علاج بھی تھے اس دوران سلمان خان جب ہسپتال میں تیمار داری کے لیے پہنچے تو انہوں نے انہیں لیلہ وطی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ گزشتہ روز اپنے خالی کے حقیقی سے جاملے عبداللہ خان بولی وٹ کے سٹار سلمان خان کے دور کے رشتہ دار تھے لیکن وہ سلمان کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے کچھ روز پہلے سلمان خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں انہوں نے عبداللہ کو اٹھا کر تعرف کرایا عبداللہ کی وفات کے بعد سلمان خان نے اپنے ٹویٹر پر ان کے ساتھ ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم ہمیشہ آپ سے پیار کریں گے اس کے علاوہ سلمان خان نے بھارت میں جاری 21 روزہ لوگ ڈاؤن کے دوران فلم انڈرشٹی میں دھیاری پر کام کرنے والے 25 ہزار ملازمین کی مدد کا اعلان بھی کیا گزشتہ دنوں بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے ملک بھر میں 21 روزہ لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا جس کے بعد سے بھارت میں بھی دھیاری دار طبقہ متاثر ہوا ہے بھارت میں لوگ ڈاؤن کے اعلان سے قبل ہی کرونا وائرس کے باعث فلموں کی شوٹنگ روک دی گئی تھی جس کے باعث یومیاں اجرت پر کام کرنے والا طبقہ متاثر ہوا یاد رہے کہ فلم انڈرشٹی میں بھی کام کرنے والے 5 لاکھ افراد لوگ ڈاؤن کی زد میں آئے ہیں لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح بولی وڈ سٹار سلمان خان نے ملازمین کی مدد کا اعلان کیا خیال رہے کہ سلمان خان دریا دلی کے حوالے سے ویسے ہی مشہور ہے اور متعدد بار انہوں نے ساتھی اداکاروں اور دیگر افراد کی بھی مالی مدد کی